اسلام علیکم کیسے ہیں آپ تاب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن سوپ کی ریسیپی بہت سیمپل اور آسان سی ریسیپی ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی چکن سوپ کو بنانے کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے ہم چکن کی یہنی تیار کر لیں گے اس کے لیے میں نے آٹھ کپ پانی ایک برتن میں ڈالا اس میں آدھا کلو چکن ایک چھوٹی درمیانی سائز کی پیاس چار جوے لسن کے ایک انچ کا ٹکڑا اردھ رکھا ایک چائے کا چمچ نمک دس سے بارہ کالی مرچے ثابت اور ایک گاجر ڈال کے چھوٹے سائز کی تو یہنی تیار ہونے کے لیے رکھ دی جیسے ہی اس کو بوائل آیا ہے اس کے اوپر سے جاگ اتار دیا اور میڈیا مانچ پر اس کو پکا کے جب یہ چار کپ رہ گئے تو اس کو تھنڈا ہونے کے بعد چھان دیا چکن کی یہنی تیار ہو چکی ہے چار کپ چکن کی یہنی لے لیں گے یہنی چھان کے لائدہ کارلی جو گوشت بچھا اس کے اوپر سے چکن کی ریشے اتار لی ہیں ایک کپ چکن کی ریشے لے لیں گے کان فلور تین کھانے کا چمچ ایک انڈے کی سفیدی سویا سوس ایک کھانے کا چمچ سرکہ ایک کھانے کا چمچ چیلی سوس دو کھانے کا چمچ بری کٹا لسن ایک کھانے کا چمچ نمک ہس پہ ضرورت کالی میرچ آدھا چائے کا چمچ آئل دو کھانے کا چمچ فلیم آن کریں گے جیسے ہی برتن تھوڑا گرم ہویا ہے دو کھانے کے چمچ آئل ڈال دیا ہے لسن ڈال دیں گے لسن کو ایک سے دو منٹ کے لئے آئل میں فرائی کریں گے لسن کو زیادہ براؤن نہیں کرنا جیسے ہی وہ ہلکا سا گولڈن ہویا ہے تو اس میں چکن کی یہنی ڈال دیں گے تیز آنچ پہ پکائیں گے یہنی کب آئل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں چکن ایک چائے کا چمچ نمک آجا چائے کا چمچ کا علی میٹ ایک کھانے کا چمچ سویا سوس کھانے کا چمچ سرکا دو کھانے کا چمچ چیلی سوس ڈال کے مکس کریں گے تین کھانے کے چمچ کان فلور کو پانی میں گول لی ہے ساتھ ساتھ چمچ لاتے ہوئے کان فلور ڈال دیں گے اب دو منٹ کے لئے سوپ کو پکنے دیں گے سوپ گاڑا ہو چکے اب اس میں ہم انڈا پھینڈ کے ڈال دیں گے ایک منٹ پکنے دیں گے پریاج کی ریسی پیچی کنسوب تیار ہو گیا چھولے کو کر دیں گے باند اس کے ساتھ ہی میں آپ سے جازت چاہوں گی اللہ حافظ